دیکھیں اب وینڈو آپ کے ساملے یہ وینڈو ٹین موجود ہے تو اس کو میں وینڈو سے اول میں شفت کرنے لگاؤں تو سب سے پہلے آپ لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی ڈیٹا ہے تو آپ اس کو محفوظ کر سکتے ہیں امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے وہ سارے کا سارا آپ لوگ یہاں سے اٹھا لیں زیادہ بہتر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سلیک کر دیا ہے کنٹرول کی مدد سے اس کو سارے کو اس کو سلیک کیا ہے اور یہاں سے کنٹرول ایکس کی مدد سے میں نے اس کو یہاں سے کٹ کر دیا اب یہ دیکھیں میں دوسری ٹرائب میں یہاں سے دیکھیں جا رہا ہوں ٹی ٹرائب میں اور یہاں پہ ہم ایک ادر فولڈر اپنا کریٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں میں نے ایک فولڈر بنا دیا یہاں اور اس کے اندر اب ہم اس کو سارے ڈیٹے کو پیسٹ کر دیتے ہیں بہتر ہے کہ پہلے آپ اس کو وہاں سے کوپی کر لیں اور پھر یہاں پہ لاکر آپ پیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے آپ کا پیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس سے آپ کا پیکپ آ جائے گا اگر آپ کو اپنی سارے ڈاکومنٹس کو بچانا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ دیکھیں اس کی مکمل کوئر پہ کوپی کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ ڈیٹا جو ہے آپ کا ڈی ڈرائیٹ میں آ چکا ہے سی ہمارے پاس اب فارغ ہے کیونکہ جو سوفٹریرے ہم بعد میں کرنے گے اب آپ لوگ کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس سی ڈی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ونڈو کی اکی اور یہاں پہ دیکھیں اب میں اس کو اپن کر رہا ہوں جی ڈرائیف کو اور ڈرائیف کے اندر اب ہم یہاں سے سی ڈی اس کے اندر انسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سی ڈی انسٹ کر دی گئی ہے یہ دیکھیں اس کو پراپر کے سے انسٹ کریں اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے آپ اس کو یہ انسٹ ہو چکی ہے آپ لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اب ہم نے کمپیوٹر کو ایک دفعہ ہم شاڈ ڈاؤن کریں گے ٹھیک ہے پراپر طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم شاڈ ڈاؤن کرنے لگے ہیں کمپیوٹر کو ٹھیک ہے شاڈ ڈاؤن کرنے کے لیے کمپیوٹر کو ہم نے یہاں سے دیکھیں کے کی بورڈ سے میں آلٹ کے ساتھ ایف فور پریس کروں گا تو آپ کمپیوٹر میں دیکھیں گے کہ ونڈو ٹین مجود ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ آپشن ہیں یہاں سے ہم آپشن نکالیں گے شاڈ ڈاؤن کی اور اس کو ہم شاڈ ڈاؤن کرنے گے اب ونڈو ہماری پہلی باری جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاڈ ڈاؤن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور سسٹم جو ہے ابھی اس کی پاور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آن ہے جیسے ہی یہ اپنی پاور کو آف کرے گا یہ دیکھیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ یہ اس کی پاور آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یعنی یہ پروسیس جو ہے یہاں پہ دیکھیں کہ مانیوٹر نے تو اپنا پروسیس چھوڑ دی ہے لیکن پاور جو ہے وہ آب بند ہوئی ہے جب پاور بند ہو جائے تو اس کے فوری طور کے اوپر آپ لوگوں نے اس کو آن نہیں کرنا ہے یہ ایزاد رکھیے گا چند سیکنڈز کا لادمی آپ کے اپ نے کمس کم دس سیکنڈز کا اب دیکھیں کہ اب ہم یہاں پہ اس کی پاور کو دوبارہ یہ دیکھیں میں یہاں سے آن کر رہا ہوں جیسے ہی میں پاور کو آن کروں تو کی بورٹ سے آپ نے بریس کرنا ہے بٹن ایف ٹویلت کا یہ دیکھیں کہ یہ ایف ٹویلت کا بٹن ہم بریس کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ایف ٹویلت کا بٹن ہم بریس کرتے جائیں گے جس سے یہ کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ وہ ڈیلت کے مینیو میں آگے ہے وہاں پر. اوکی gently اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں �Ne by Lan ? آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں penis دیکھ سکتے ہیں F manifests Queer اب ہم نے اس کو دیکھیں میں نے تاک فے میں نے سیریان سے اس пошپڑ کرونا ہے تو میں اس کو سیری پ کے لے گیا ہوں اور میں نے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب کی بورڈ سے میں نے یہاں پہ انٹر کا بٹن دبایا ہے ہم اس وقت چیلی ڈرائیو یہ پریس ہے نی کٹی نیو پہ ہم چلے گئے ٹھیک ہے پریس کر دی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ونڈو سیٹ اپ انیبل ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے تو بس آپ لوگوں نے انٹر کرتے ہیں اس کو چوز کر لی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس کی جو ہے ونڈو کی ونڈو ایز لوڈنگ فائلز آپ دیکھیں یہ ونڈو ایز لوڈنگ فائلز کرے گا ٹھیک ہے اور ونڈو ٹین کو میں سیون میں لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس لئے ہم میں آپ کو یہ لائیو پورا کا پورا سیشن دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے اپشن آ گئی ہے جہاں پہ آپ نے نیکس پہ کلک کر دینا ہے اور پھر انسٹال ناو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سیٹ اپ اسی سٹارٹنگ آپ کے سامنے لکھا آ جائے گا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آپ کو اپنی سکرین کے اوپر لے جائے گا اگر آپ کے سامنے کچھ ایسی اپشن آ جائے جس میں آپ کو ونڈو کو چوز کرنا اور کونسی ونڈو آپ نے کرنی ہے تو میں آپ کو ریکیمنٹ کروں گا کہ آپ یہ والی ونڈو کریں ونڈو سیون الٹی میٹ ایکٹیویٹیڈ ٹھیک ہے اگر ایسا اپشن ہوں ٹھیک سیسٹی فور بیٹ کے اوپر ہیں اور پھر آپ نے نیچے نیکس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے آئے ایکسپ کے اوپر چیک کرتے ہوئے اور پھر آپ نے یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دینا ہے اگری سکرین کے اوپر آپ لوگ کسٹم اڈوانس میں آئیں گے جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سسٹم میں ضرورت ہوتی ہے سیکنڈ جو پارٹیشن یہ والی ہے جہاں پہ ہم ایک نظر آرہی ہے پارٹیشن یہ دیکھیں کہ یہ لکھا ہے انیڈوکیٹیڈ اس کو آپ ہم یہاں سے ایڈوانس میں جاتے ہیں اور اس پارٹیشن کو ہم یہاں سے نیو کر کے اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ یہ بھی ہم اس کو بھی استعمال کر لیں ہمارے صاحب نے دیکھیں کہ یہ پارٹیشن میں ہمارے پاس یوز ہے اور اب اگر میں اس پارٹیشن کو اگر میں ڈیڈیٹ کر دوں میں یہاں سے تو کیا ہوگا کہ یہ پارٹیشن جو ہے یہ انیوکیٹیڈ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو استعمال کریں گے یہاں پہ اس پارٹیشن کو ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں اور اپلائی کر کے یوز کر لیں گے ٹھیک ہے یہ پارٹیشن میں یوز کر لیں گے یہ بریمری بن چکی ہے تو اس لئے کیسے آپ لوگ دیکھ لیا کریں گے یہ اگر آپ کی پارٹیشن پہلے سے jako استعمال ہو رہی ہے اور اگر وہ کام نہیں کر رہی ہے تو آپ اس کو آپ اس کو استعمال میں لے آئے ٹیک ہے اور اب ہم یہاں سے اس والی پارٹیشن کو سلیک کرنا ہے اس کو ٹھیک کو ٹھیک ہے اور میں اس کو پھر فارمٹ کرنا ہوں یہ دیکھ لیں اور اکے کر دیا میں نے یہاں پہ تو ہماراں پہ کہ یہ پارٹیشن ہماری فارمٹ ہو چکی ہے p smoke ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ نیچس پہ کلک کر کے اب اس کی ہم کاپی شروع کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس کی اب یہ کاپی سٹارٹ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ ٹائم دے گیا کاپی کرنے میں اور یہ تمام پروسیجر جو ہے وہ ٹک ہو جائیں گے یہ پروسیجر ہم مکمل کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے آپ نے کیا سٹیپ لینا ہے آپ لوگ ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہیں کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ ایک ایک سٹیپ سمجھانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے مکمل کرنی اپنی ویڈیو اور پھر آگے سوافٹر پہ کیسے ڈال رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے اس کے ایک ایکسپینڈنگ ویڈیو فائلز کی پرسنٹیشن ہو چکی ہے اور یہ ہندر پرسنٹ تک جائے گی تو آپ لوگ نے یہاں پہ ویڈ کرنا ہے آرام سے کسی قسم کی بھی کوئی آپ نے جلبازی نہیں کرنے اور کوئی ایسا ایسا بیٹا نہیں جبانا ہے جس سے آپ کی ویڈیو کی اسٹولیشن کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ مکمل ہو کی توری تیر میں اور اس کے بعد یہ سارے ٹک لگ جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے مکمل طور پہ ہر چیز کا ویٹ کرنا ہے یہ ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائل پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے یہ سارے پرسنٹیش مکمل جائیں گے اب یہ نائنٹی سکس ہوگا اور پھر یہ ہنڈر پرسنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نائنٹی نائن پرسنٹ مکمل ہو چکی ہے یہ فیچرز اس کے سارے پر سارے اب یہاں پہ اس نے ایسپینڈ کر چکے ہیں فیچر بھی مکمل ہو گیا ہے انسٹالنگ اپڈیٹ کے اوپر آگئے آپ یہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ سارے پرسنٹ مکمل کر رہا ہے دیچھے آپ لیچ سکتے ہیں کہ اس کے سارے ساتھ ساتھ مکمل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ آپ کے سامنے انسٹالنگ اپ ڈیٹ کے اوپر آیا ہوا ہے انسٹالنگ اپ ڈیٹ بھی مکمل کر دیئے اس نے ٹھیک ہے اور کپلیٹ ہو رہی ہے انسٹالیشن یہاں پہ آپ لیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایٹ سیکنڈ کے اندر اندر آپ نے اس کو یہ مکمل کر دے گا جی سٹارٹ کرے گا آپ نے اس کو خود ہی ری سٹارٹ ہونے دینا ہے آپ لیچے پریس بھی کر سکتے ہیں لیکن بیٹر ہے کہ آپ اس کو خود ہی ری سٹارٹ ہونے دیں ٹھیک ہے اور جب دوبارہ آپ کا یہ پی سی آن ہوگا کمپیوٹر تو اب آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ کہ جو میسیجیز نیکسٹ آئیں یہ دیکھیں ڈیل کا آئیکن جو اس کا ہے آپ کا وہ آگیا ہے کمپیوٹر کا اور نیکس ٹیپس آگے آتے جائیں گے اب آپ نے کوئی بٹن بھی اس پر پریس نہیں کرنا جیسے ہم نے شروع پہلے پریس کیا تھا بوٹ کرنے کے لیے تو ونڈو دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ جو ہے وہ ہو چکی ہے تو اگرے سٹیپ کے اندر اب یہ آپ کے سامنے چیکنگ اگر کوئی کسی قسم کی آپ کی کوئی ڈرائیو بغیرہ میں کوئی مسئلہ ہوگا تو یہ ونڈو کو خود بھر اس کو چیک کرے گا تو یہ پروسیجن بھی آپ نے کرنے کے لیے یہ دیکھنے کی یہ ساری فائلز بغیرہ خود بھرگی فائل بغیرہ اس نے کرنی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ اس کے معلومات دے رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ جو بھی اس پر ٹائپ لگے تو آپ لوگوں نے یہ تمام کی تمام پورسیجر کو اس کو مکمل طور پر کرنے دینا ہے ٹھیک ہے یہ خود بھر ہوت ونڈو کے سیٹ اپ کے اندر اسٹوالیشن کے دوران یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہوں گی ٹھیک ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ سیٹ اپ کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں تو آپ لوگوں نے تمام چیزوں کا ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹیپ بے سٹیپ آگے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ایک ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ پروسیجر مکمل ہو چکا ہے اور پھر سیٹ اپ اسٹارٹنگ سرویسیز ٹھیک ہے سرویس سٹارٹ ہو رہی ہیں آپ کے سیٹ اپ کی اور پھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ اسٹوالیشن کے پر پھر آ چکا ہے وہ ٹھیک ہے اسٹوالیشن کے ایک سیوریل ٹائم آپ کا لازمی یہ ریبوٹ ہوتا ہے کمپلیٹر تو اس کو ہونے دینا ہے جو بھی سٹیپس کے یہ لے ٹھیک ہے اور وہ تمام کی تمام سٹیپس اس کے اپنے آپی کبر ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور ابھی آپ دیکھیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں اسٹوالیشن اور اس کو کسی قسم کی بھی کوئی فائل صورت ہو سکتی ہے یہاں اگر آپ دیکھیں گے نا سسٹم کے اوپر تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کہ یہ آپ کا ہارڈ کی جو ڈرائیو ہے یعنی اس کی جو ہارڈ کی جو لائٹ ہے وہ کیسے بلک کر رہی ہے کیونکہ شو کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کمپلیٹر آپ کا پروسیس کے اندر ہے دوستو آپ کو وہاں پہ ویٹ کرنا ہے ان تمام پروسیجر کے اندر ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی سیٹ اپ اس پریپیرنگ یور کمپلیٹر فار فار یہ اس طرح سے آپ کے سامنے اگلی آپشنز آئیں گے اس طرح پہ آپ لوگوں نے اپنے کمپلیٹر کا نام آپ لوگ ٹائپ کر دیں گے جو بھی آپ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب میں پی سی کا نام جو ہے وہ ٹائپ کر دیتا ہوں یہاں پہ ٹکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے پی سی نام ٹائپ کر دی ہے بس ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نیکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ سے پاسفرٹ مانگے گا تو اس کو آپ رہنے دیں اس کو جسٹ آپ پیسے ہی نیکس کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے آسک می لیٹر کرنا ہے یہ یاد رکھیں اور یہاں پہ آپ نے اقارڈن ٹو اپنے جو بھی آپ کی کنٹری ہے سٹی ہے اس کے مطابق آپ نے آنے ہیں میں اس فقط ونڈو اسٹال کر رہا ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے تو میں اس کو مکمت اور ٹینچے نیکی آؤں گا اور اوپر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میرے پاس اسلام آج راچی آگیا میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا ہے اور یہ ٹائم اس وقت ٹیٹ چل رہی ہے اور اس کو آپ نے نیکس کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے سٹیپس کے اوپر ونڈو سیون الٹی میٹ کا یہ سارا سسٹم چل رہا ہے ٹھیک ہے جو میں اس وقت میرے پاس جو بی سی ہے وہ ڈیل کا ہے تو ادھر اگر یہ آجائے تو آپ نے لوگو جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں سے نکال لیں گے تو میں یہاں سے ڈیل کا لوگو جو ہے وہ نکال لوں گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ابھی آئے گا تو یہ میں نے ڈیل کا لوگو لے دیا یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے جو وہ لے سکتے ہیں میں اس کو لے رہا ہوں اپلائی کر دیا میں نے ٹھیک ہے تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں جی کہ وہ انفارمیشن ہم نے اس کو مکمل کر دیا یہ لوگو بھی لگ چکا ہے یہاں پھر ٹھیک ہے آپ رکھ سکتے ہیں کہ یہ تبارہ کمپیوٹر آپ کا ریسٹارٹ ہو رہا ہے جی ٹھیک ہے یہ لیجی لوگو آئے گا اس طوران میں اب آپ نے کوئی کی پریس نہیں کر دی کسی قسم کی بھی کوئی بھی آپشن آپ کو رکھائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے جسٹ اس کے ونڈو کے پروسس کو آگے بناتے جانے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سٹارٹنگ ونڈو جہاں ٹھیک ہے اور ابھی یہ فرس ٹائم آپ کی ونڈو جو ہے وہ سیٹ اپ ہو رہی ہے اور پریپیر ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ویٹنگ سنگرل آگے ہے کہ آپ انتظار فرمائیے ٹھیک ہو گیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی ونڈو آپ کے سامنے سیون الٹی میٹ پریپیرنگ یور ڈیسٹاپ یہ دیکھیں ڈیسٹاپ ہمارا پریپیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے پریپیر یور ڈیسٹاپ ہوگا یہاں پہ جو بھی آپ کا ڈیسٹاپ کی جو پراپرٹیز بگا رہے ہیں وہ ساری کے ساری تیار ہو رہی ہیں اور یہ دیکھنے کی آپ کا ونڈو جو ہے وہ آ چکی ہے جب ونڈو آتے ہیں نا یہ آپ کے سامنے تو دیکھیں اس کے اوپر آپ کی یہ ٹاسک بار ہوتی ہے اور صرف ریسیکل بین ہوتی ہے باقی آئیکن کو آپ کو لانے کے لیے آپ یہاں پہ رائٹ کرک کیجئے اور آپ لوگ پرسنلائز پہ آ جائیے یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہ دیکھیں چینج ڈیسٹاپ آئیکن کے اوپر اور یہاں آپ لوگوں نے یہ کمپیوٹر آن کر لیں آپ لوگ پہلے سے آن ہے اور یوزر فائلز کو آن کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ اوکے کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اب جب آپ اس کو یہاں پہ آپ اس کو بند کریں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے اس کا ونڈو کے جو ہیں وہ ساری آئیکنز بھی آ چکے ہیں اور اس طریقے سے دیکھیں کہ ہم نے ونڈو ٹین سے ونڈو سیون میں شپٹ کر لی ہے اپنے کمپیوٹر کو اور یہ اب ہمارا ونڈو سیون میں کمپلیٹ ہو چکا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ سارا پرشید سمجھ میں آگے ہوگا اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو لائف سیشن دکھایا ہے سارا کا سارا کہ کس طریقے سے آپ ایک ایک سٹیپ آپ کے سامنے موجود ہے جب ہم ملتے ہیں تو نیکس ویڈیو کے اندر اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ